بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوٹیفل پیپر امید کرتی ہوں آپ سب خائریت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے آج کی جو ریسیپی میں لے کر آئی ہوں ہر گھر میں تقریباً بچے بڑے سب ہی شوق سے کھاتے ہیں یقیناً آپ کی گھر میں بہت پسند کی جاتی ہوگی میکرونی بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم نے سٹیپ کرنا ہے وہ ہم نے میکرونی کو بوائل کرنا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے ایک لیٹر پانی جس میں ڈال رہی ہوں ایک ٹی سپونس اور ایک ٹیبل سپونس سالٹ اور اس کو سالٹ کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے پانی میں ڈیزولف کرنا ہے یہاں ہمارا پانی میں نمک بہت اچھے طریقے سے حل ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پانی کو بوائل کرنا ہے اچھے طریقے سے اس پر بوبلز آنے چاہیے بوائل ہو جانا چاہیے تب ہی آپ نے ایڈ کرنی ہے یہاں پہ 500 گرام میکرونی اور آپ چاہیں تو اس کی کونٹیٹی ہاف بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کے ساب سرکتے ہیں ٹی بل سپونڈ آئل ایڈ کیا ہے ہم نے اچھے تحرکے سے گرم کرنا ہے جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا پھر ہم اس میں ناہلیں گے ون ٹی بل سپونڈ گارلک گارلک کو ہم نے چاپ کرنا ہے بلکل پائن پیسٹ نہیں دیجئے گا ہم نے کیا کرنا ہے لیسن کو لو فلی پر کوک کرنا ہے اور اس کو لائٹ لی سا گورڈن براؤن کرنا ہے سوتے کرنا ہے سوتے کرنے میں ایک سے دو منٹ لگ جاتے ہیں لیسن ہمارا لائٹ لی سا گورڈن ہونا چاہیے زیادہ گورڈن نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ لیسن ہمارا گورڈن ہو چکا ہے اب میں یہاں ایڈ کر رہی ہے 400 گرام چکن چکن کو میں نے کیوبز میں کٹ گیا ہے آپ کی مرضی آپ جوینٹ کٹنگ بھی کر سکتی ہے چکن کو گارلک کے ساتھ پکانے سے ہمارے دو فائدے ہوتے ہیں ایک یہ چکن کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ چکن میں بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا سائق آتا ہے اور چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے پکانا ہے جب تک یہ کلر چینج کر لیتی ہے اب دیکھیں یہ آہستہ سے کک ہوتی جائے گا اور کلر بھی چینج ہوتا جائے گا چکن کو کک ہونے میں میکسیمم چار سے پانچ منٹ لگے ہیں اور چار سے پانچ منٹ میں درین چکن آپ کی کک ہو جاتی ہے یہاں میں نے لیے گاجر جس کو میں نے کیوبز کٹ کیا ہے اور ہر دانہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا کوئی بیچی زہر نہیں کرنی ہے اور یہاں ہم نے گاجر کو سب سے پہلے اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ باقی ویجٹیبلز کے مقابلے میں ہارڈ ہوتی ہے زیادہ ٹائم لیتی ہے سوفٹ آنے میں باقی ویجٹیبلز کے مقابلے میں اس کو ہم نے کرنا ہے اچھے طریقے سے میکس اور اس کو ہم نے زیادہ اوورکک نہیں کرنا ہے بلکل ہلکا سا اس میں کرنچ رہنا چاہیے کیونکہ میکرونی میں گرنچی گرنچی ویجٹیبلز ہی اچھی لگتی ہیں اور اس کو گرنچ ہی رکھا جاتا ہے اور ہم نے کرٹ کو دو سے تیر منٹ تک پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے یہاں ہلکا سا اس میں گرنچ رہنا چاہیے یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں ایک کیپسکم جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کیا ہے آپ کی مرضی آپ کسی بھی شیپ میں کٹ سکتی ہیں اور اس کو ہم نے پکانا ہے ایک دو سے تیر منٹ تک پکانا ہے زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے اس میں بھی ہلکا سا پرنچ رہنا چاہیے زیادہ اوہرکوک نہیں ہوگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے ہمارے لئے یہ ہماری خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اچھا چاہیے ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں میرے کیوبز میں کٹ گیا آپ چاہیے تو جولین کٹنگ کر لیا گا یہاں ہم نے کرنا ہے اچھا طریقے سے میرے سپن کو بھی چھوئے ہماری زلدی تینڈر ہو جاتی ہے سوفٹری سپورٹ جلدی آ جاتی ہے اس میں تو اس لئے ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ تک کھوک کرنا ہے زیادہ کھوک نہیں کرنا ہے یہاں میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون سالٹ اور یہاں میں ڈال رہی ہوں ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر اچھا جی آپ نے کوشش کرنی ہے بلیک پیپر پاورڈر آپ نے پیکٹ والے یوز نہیں کرنے گھر پر ہی پیس لیا کریں فریش پاورڈر بنا لیا کریں اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں ہم نے ویجٹیبلز کو ایک سے دو منٹ تک کھوک کرنا ہے زیادہ کھوک نہیں کرنا اچھا طریقے سے مکس کرتے لینا ہے اور یہاں ہماری ویجٹیبلز کو کھوک ہوتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں ہمیں یہاں ڈال رہے ہیں سکس ٹیبلز پون سرکا اور سکس ٹیبلز پون ہم نے یہاں ڈال رہے ہیں سویا ساوس اچھا جی ایک بات یاد دکھیں گا یہ ساوس جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ریسپی یہ پرپیکٹ ہے بلکل آپ نے اس میتھڈ سے بنایا تو پھر اس ساوس اسی کی مطابق آپ نے ایڈ کرنے ہے اور سکس ٹیبلز پون اب میں یہاں ڈال رہے ہوں جیلی ساوس تینوں ساوس ہم نے ایڈ کر دی ہیں اس کو کرنا ہے اچھا طریقے سے مکس تاکہ ساوس بھی ہلکی چھوک ہو جائے اور چکن کے ساتھ ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا انیان سو کیا ہے نیاک کرنا ہے مکس ایک سے دو منٹ تک پکانا ہے زیادہ اوبرکک نہیں کرنا اور یاد رکھیں گا لو فلیم پر ہم نے کھوک کرنا ہے اور چکن کو کھوک کرتے بعد آپ نے اس بات کا حیال رکھنا ہے اس کو بلکل ڈرائی نہیں کرنا ہے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری میکرونی میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا وہ بلکل ڈرائی سی ہوتی ہے اس لئے ڈرائی سی ہوتی ہے آپ چکن میں بلکل گری بھی نہیں رکھتے اس لئے ہم نے ہلکی سی گری بھی رکھنا ہے تاکہ جب ہم اس میں میکرونی ایڈ کریں تو وہ ٹیسٹ سارا جو ہے وہ میکرونی میں بھی ابزورب ہو یہاں ہم نے بوائل میکرونی ایڈ کی ہے اس کو کرنا ہے اچھے طریقے سے میکس لو فلم رکھنا ہے ہائی فلم نہیں رکھنا ہو سارے مسال ہیں ہمارے جل جائیں گے یہاں ہم نے اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے دیکھیں جو ہم نے چکن میں ہلکی سی گری بھی رکھی تھی وہ ساری جو ہے وہ میکرونی میں ابزورب ہو رہی ہے آپ نے میکرونی بوائل کرتے وقت بات کا خیال رکھنا ہے میکرونی جو ہے اور یہاں ہماری میکرونی بہت اچھے طریقے سے میکس ہو چکی ہے سپائزر سارے اچھے طریقے سے میکس ہو چکے ہیں یہاں میں ایڈ کر رہی ہوں ون کپ کیچپ اور ایسا ہوئی نہیں سکتا میکرونی میں کیچپ نہ جائے اور میرا یہ معنی ہے میکرونی کے ریسپی کیچپ کے بغیر نامکمل ہے کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہاں چاہاں ہمارا کیچپ ہو چکا ہے ہم نے یہاں کرنا ہے میکس اچھے طریقے سے میکس کرنا ہے فلیم ہم نے لو رکھنی ہے ہائی فلیم پر کوک بلکل نہیں کیجئے گا یہاں اچھے طریقے سے میکس کرتے رہے ہیں میکس 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 اور آپ کو پرشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ کرتے وقت تھوڑی پہت انجوائیمنٹ کر لینی چاہیے اور یہ دیکھے چاہاں آپ کیچپ اٹھ کرنے کے بعد کتنا اچھا کلر ہماری میکرونی میں آیا ہے اور ایک بات کا حیال رگ ہے کہ جب آپ اچھے قوالیٹی کا یوز کرنا ہے اس سے کلر اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور کیچپ یہاں ہمارا بہت اچھے طریقے سے میکس اپ ہو چکا ہے اور بہترین میکرونی کے ریس پر ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہاں ہمارے میکرونی کے ریس پر مکمل ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے ریش آؤٹ کرنا ہے کیوٹ سے نینے منہ سے پہل میں ہم نے اس کو ریش آؤٹ کر لینا ہے اور آج کی ریس پی کیسے لے گی آپ کو مجھے کامن بکس میں ضرور بتانا ہے لائک ضرور کرنا ہے اور ہم نے اس میں لیس سپائسز کا استعمال کیا ہے ویسٹیبلز یوز کیا ہے جو بچے ویسٹیبلز نہیں کھاتے وہ میکرونی کے ساتھ بھی ویسٹیبلز کھا سکتے ہیں ریش آؤٹ کرنے کے بعد یہاں میں نے ڈیکوریٹ کیا ہے کیچپ کے ساتھ اور یہاں ہی آبادیہ اچھی ریس پی کا اختتام ہوتا ہے اور دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی روزی رسک میں برکت ادا فرمائے اور آپ سب کو ہمیشہ خوش و خورم رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی ریس پیس کے ساتھ دیکھتے رہیے میلز بلوگ اللہ حافظ